قومی اسمبلی کے حلقہ این ایک سو تیس پشاور سے پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ خاتون امیدوار شاندانہ گلزار میدان میں ہے شاندانہ گلزار کا کہنا ہے کہ وہ اپنی جیت کے لیے پر امید ہے اور اپنے علاقے کی عوام کے مسائل کے حل کریں گی ہماری نمائندہ صدر اس وقت ان کے ساتھ موجود ہیں مزید ان پر ان سے بات کرتے ہیں جی اس وقت میں موجود ہوں انے تیس پاکستان تحریک انصاف سے نامزد امیدوار شاندانہ گلزار کے ساتھ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جو حلقے کے لوگ ہیں ان کے کیا مسائل ہیں جی میرے حلقے کے لوگوں کو تو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا نہ بجلی ہے نہ گیس ہے نہ پانی ہے نہ سکول ہے نہ ہسپتال ہے اور یہ اسی طرح پچھلے چھتر سال سے ہے سوائے خان صاحب کے اس علاقے میں کبھی سکول ہسپتال احساس پروگرام کسی کے انہوں نے پوچھا ہی نہیں اور یہ سخت محبے وطن لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کشمیر میں بھیجے جاتے تھے ایز مجاہدین تو مجھے نہیں پتن لوگ کا گناہ کیا ہے لیکن دواب میری یہ ہے کہ انشاءاللہ خان صاحب کے ہاتھوں سے اور ہمارے ہاتھوں سے ان لوگوں کی قسمت بدلی جائے اگر حکومت آتی ہے خان صاحب کی انشاءاللہ تو ہمارے جتنی ویڈرل منسٹرز ہیں ان کو زبردستی ہاں لے کے آؤں گی اور یہ علاقے دکھاؤں گے کہ دیکھ لیے بھی پاکستان کا حصہ ہے اور یہاں کے لوگوں کو گناہ صرف یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ لوگ وفادار ہیں پاکستان کے اور شہاتے دیتے ہیں ان شہاتوں پر بچاروں کو کچھ ملتا بھی نہیں ہے چپ چاپ کر کے برداشت کرتے جاتے ہیں جنریشن در جنریشن تو کب تک ایسا چلے گا یہ لوگوں کا کتنا اپنے اور انتحان لے لیں مفاداری کا